بھارت کی ویٹو پاور کو لے کر کے پوری دنیا میں بوانڈر مچنا شروع ہو چکا ہے اور ابھی حال ہی میں کچھ ایسی گھٹنائیں گھٹت ہوئی ہیں جس کی وجہ سے یہ چرچہ اور زوروں شوروں سے دنیا میں پھیل رہی ہے دراصل بھارت نے یونائٹڈ نیشن میں ایسی کچھ چل چلی ہے کچھ ایسا کھیل کھیلا ہے جس کی وجہ سے جو بھارت کے ویرودھی دیش ہے جن کی یونائٹڈ نیشن میں دادا گری چلتی ہے ان کے ہوش کو بھارت نے اس طرح ٹھکانے لگا دیا ہے کہ وہاں بھی بھارت کے سمرتھن میں اتر پڑے ہیں دوستوں کہاں یہ بھی جا رہا ہے کہ بھارت کو جلد ہی یونائٹڈ نیشن اسیمبلی کے پانچ پرمننٹ میمبرز میں چھٹھا پرمننٹ میمبر کے روپ میں مانیتہ دی جانے والی ہے اور بھارت کے پاس اب ویٹو پاور آنے والی ہے لیکن دوستوں یہ تو کچھ نہیں ہے ان خبروں کے بیچ ایک ایسی خبر آ رہی ہے جو پوری دنیا کو چونکا دیا ہے چونکانی والی بات اس لیے ہے کیونکہ اس خبر نے ایک بار پھر سے چین بھارت اور روس کو ایک ہی کٹ گھرے میں لاکر کھڑا کر دیا ہے یعنی کہنے کا مطلب پھر سے یہ دیش ایک جھٹ ہونے والے ہیں دوستوں اس خبر کو سننے کے بعد آپ کو وشواس نہیں ہو رہا ہوگا یہ ساری باتیں آپ کے سر کے اوپر نکل گئی ہوگی آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ بھارت کے ساتھ وہاں بھی چین لیکن دوستوں یقین مانیے واسطو میں ایسا ہو چکا ہے دراصل آرائیسی سموہ دیش ایک بار پھر سے دنیا بھر کی سب سے بڑی مہا شکتیوں کے روپ میں اپنی طاقت کو یوریشیا میں شفٹ کرنے جا رہے ہیں یعنی کہ اب جو طاقت ہے وہ یونائٹڈ نیشن کے ہاتھ ہو نہیں بلکہ یوریشیا میں جو طاقت شفٹ ہو رہی ہے اس کا پورا کا پورا کنٹرول بھارت کے ہاتھ میں ہوگا دوستوں آپ کو بتا دیں یونائٹڈ نیشن کے مہا سچیو انٹونیو گوٹیریس نے جو بات کہی تھی بھارت کو لے کر کے وہ بات ایک بار پھر سے سچ ثابت ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے وہیں دوسری اور ایس جائے شنکر نے یونائٹڈ نیشن میں ایسی دہار لگاتے ہوئے سب کو سبق سکھایا تھا کہ اگر بھارت کو یونائٹڈ نیشن میں پرماننٹ سدسیتہ نہیں ملتی ہے تو یہ کہیں نہ کہیں یونائٹڈ نیشن کی خود کی کمی ہے صرف اتنا ہی کہنے کے بعد پورے یونائٹڈ نیشن میں آگ لگ گئی تھی چین کے ہوش اڑ گئے تھے وہیں سنیوکت راشتر مہا سبھا کے ادھیاکش ڈینس فرانسس نے بھارت کو لے کر بہت بڑا اعلان کر دیا ہے ان کے اعلان سے صاف ہو چکا ہے کہ بھارت کا اہدہ دنیا میں حد سے زیادہ بڑھ چکا ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ ڈینس فرانسس نے یہ بھی کہا کہ اگر بھارت کو یونائٹڈ نیشن کا پرماننٹ صدس سے نہیں بنایا گیا تو ڈیفینیٹلی یونائٹڈ نیشن دھست ہو جائے گا اور اس کا خود ذمہ دار یونائٹڈ نیشن ہوگا اپنی سپیچ کو ختم کرتے کرتے چین کو بڑی وارننگ بھی دیا اب یہاں پر سب سے بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر آر آئی سی سموہ ہے کیا کیا آر آئی سی سموہ یونائٹڈ نیشن کے استطوع کو ختم کر دے گا آخر آر آئی سی ایکٹیو ہونے سے بھارت کو کیا کیا فائدہ ہونے والا ہے تو دوستوں پوری خبر کیا ہے جانیں گے اس ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے بھارت کے اس کامیابی کے لیے اس ویڈیو پر ایک لائک تو بنتا ہے فٹا فٹ ویڈیو کو لائک کر دیجئے دراصل دوستوں یونائسسی میں بھارت کے پرمننٹ میمبرشپ کو لے کر کے جو بات نکل کر سامنے آ رہی ہے اس کو آپ نے سنی ہوگی کس طرح سے ویٹو کو لے کر کے امریکہ سہت دنیا کے کئی دیش زور لگا رہے ہیں کہ بھارت کو پرمننٹ میمبرز یونائٹڈ نیشن میں بنا دیا جائے اور بھارت کو ویٹو پاور دے دیا جائے لیکن اب ان سبھی خبروں کے بیچ آر آئی سی سموہ ایکٹیو ہو چکا ہے دراصل آر آئی سی سموہ کچھ اور نہیں بلکہ روس، انڈیا اور چین کا ایک ترگوٹ سممیلن ہے اور یہ سموہ ایک بار پھر سرخیاں بٹور رہا ہے آخر کیا ہے اس کے پیچھے کی وجہ بتا دیتے ہیں دراصل ریسنٹلی ستمبر میں گیارہ بارہ تاریخ کے بیچ میں جب بھارت کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اجیت ڈوبل جی روس کی یاترہ پر گئے تھے تو انہوں نے اس وقت راشترپتی ولادیمیر پتن سے ملاقات کی تھی ملاقات کے ساتھ ہی بھارت اور روس کے رشتوں کو لے کر کے بہتر بات ہوئی تھی لیکن اچانک سے ایک دن بعد ہی وہاں چین کے ودیش منتری وانگی پہنچتے ہیں جس کے بعد سے یہ بات تین گھٹوں میں شامل ہو جاتی ہے یعنی کی اس کے بعد بیٹھک اجیت ڈوبل راشترپتی ولادیمیر پتن اور چین کے ودیش منتری وانگی کے بیچ ہوئی اور ان تینوں دیشوں کے بیچ ہوئی میٹنگ کے دوران جو بڑے بڑے ڈیسیجن لیے گئے اس کے بعد جو خبر اب سامنے نکل کر آ رہی ہے اس کو دیکھنے کے بعد امریکہ کے پیروں تلے زمین کھسک گئی ہے دراصل ہوا یہاں کی بھارت اور چین کے بیچ لمبے عرصے سے جو کئی ویواد چل رہے تھے دونوں دیشوں کے بیچ جو کئی پریشانیاں تھیں ان میں سے اسی پرسنٹ پریشانیوں کو اس میٹنگ کے دوران سالو کیا گیا اور اتنا ہی نہیں اس میں ولادیمیر پتن نے ایک میڈییٹر کا کام کیا پتن نے بڑے سوج بوجھ کے ساتھ بھارت اور چین کے بیچ جو یہاں سیکڑوں پریشانیاں تھیں اسے چھٹکیوں میں سلجھا دی تب ہی تو اس میٹنگ کے چار دن بعد جو ریزلٹ سامنے آیا دوستوں یقین نہیں مانو گے جب آپ سنیں گے تو آپ کے ہوش اڑ جائیں گے دراصل بھارت اور چین کے بیچ جو سیما ورتی کشیتر ہے وہاں پر جو چین اپنی سینہ کو لگاتار آگے بڑھا رہا تھا اب وہ پیچھے کر لیا ہے اور پیچھے لینے کے ساتھ ہی بھارت کے ساتھ جو چین کی واسطوک سیما ہے اس پر سممان پوروک اپنے سینکوں کو کھڑا کیا یعنی کہ ایک بار پھر انہوں نے یہ ثابت کیا کہ اب بھارت اور چین پھر سے بھائی بھائی بننے والی کنڈیشن میں ہے حالانکہ یہاں پر کوئی کسی کا مطر یا کوئی کسی کا شتروں نہیں ہوتا ہے کیونکہ foreign policy ہوتی ہی ایسی ہے اور ایسا ہی کچھ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے چین بہتر سمجھ چکا ہے کہ بھارت آگے آنے والے سمیے میں اس سے بھی آگے نکلنے والا ہے اور ایسے میں بھارت کے ساتھ دشمنی کہیں نہ کہیں چین کو بھاری پڑ سکتی ہے کیونکہ بھارت روس کا سب سے قریبی ہے اور اگر بھارت اور چین میں سے کسی ایک کو روس کو چننا پڑے تو روس ہمیشہ بھارت کو ہی چنے گا اور اتنا ہی نہیں دنیا کے کئی دیش یہاں تک کی ساؤتھ ہیسٹ ایشیا کے جو بھی دیش ہیں وہ چین پر نہیں بلکہ بھارت پر آنکھ موند کر بھروسہ کرتے ہیں اس کے علاوہ بھارت کی طاقت اور ارث ویوستہ کی بھی سراہنا کرتے ہیں اور یہ دیش پوری طرح سے یہ جانتے ہیں کہ بھارت کو کس اہدے پر رکھنا ہے اور اس لیے وہ دیش جو اب تک چین سے نارازگی جتاتے آئے ہوئے ہیں وہ ہمیشہ بھارت کے ساتھ کلوز ریلیشن بنانے کے لیے ہر سمیے تت پر کھڑے رہتے ہیں تمام دیشوں کو جو یونائٹڈ نیشن کے ممبر ہیں انہیں ستا رہی ہے دوستوں ذرا آپ ہی سوچ کر دیکھئے اگر امریکہ کو سائیڈ کر دیا جائے تو دنیا میں صرف تین ہی طاقتیں بچے گی روس چین اور بھارت اور اگر ان تینوں شکتیوں کا ایک سموہ بن جاتا ہے جسے رائیسی کہا جا رہا ہے تو دوستوں کہیں نہ کہیں امریکہ ان شکتیوں کے آگے ٹک نہیں پائے گا اور یہ تینوں شکتیاں یوریشیا میں شفٹ ہونے جا رہی ہیں یوریشیا کا مطلب یوروپ ایشیا دونوں کا ملا ہوا بھاگ یوروپ میں اگر مانے تو روس چین اور یہاں ایشیا کی طرف بھارت اور چین دونوں کا یعنی کی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان تینوں کے ملنے کی وجہ سے پوری کی پوری جیو پولٹکس شفٹ ہو جائے گی اور اسی وجہ سے دنیا کے کئی دیشوں نے یہاں تک کی یونائٹڈ نیشن کے خود جو سب سے اہم لوگ ہیں انٹونیو گوٹیریس نے اس بات کو لے کر کے ساف کیا تھا کہ بھارت چاہے تو اگلے چند ایک سالوں میں دنیا سے سب سے بڑا سنگٹھن تیار کر سکتا ہے اور یہی نہیں بھارت دنیا کے کئی بڑے دیشوں کا سنگٹھن بنا سکتا ہے اور اگر بھارت کو یونائٹڈ نیشن میں جگہ نہیں دی جاتی ہے ستھائی میمبر کے طور تو آگے آنے والے کچھ ایک سالوں کے اندر ہی یونائٹڈ نیشن کا استطف اپنے آپ ہی سماپت ہو جائے گا اور یہاں تک کی یونائٹڈ نیشن مہا سبھا کے ادھیاکش فیلیمون یانگ نے کہا تھا کہ بائیس ستمبر سے جو یونائٹڈ نیشن کی بیٹھک ہونے جا رہی ہے اس میں بھارت کو آخری موقع ہے کہ بھارت کو یہ چیز دے دی جائے یعنی کہ ستھائی سدہ ستہ دے دی جائے کیونکہ اگر ایسا نہیں کیا جاتا ہے تو بھارت اپنے دم پر جیسا کی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پی ایم موڈی کے آنے سے بھارت کی طاقت کتنے گناہ بڑھ چکی ہے دنیا بھر میں پی ایم موڈی کا ڈنکہ بجتا ہے ایک بار پھر سے بھارت وشو گروہ کے طور پر آگے بڑھ رہا ہے چاہے ارث ویوستہ میں ہو یا پھر بھارت کی سامرک شکتی کو لے لے کسی بھی چیز میں بھارت اب پیچھے نہیں ہے اتنا ہی نہیں بھارت نے رکشا کشیتر میں بھی اپنا اہم رول نبھا رہا ہے بھارت کے ہتھیار آرمینیا اور عرب جیسے دیشوں ایکسپورٹ ہو رہے ہیں یعنی بھارت گلوبل مارکٹ میں اپنا دب دبا قائم کیے ہوئے ہے اس کے ساتھ ہی بھارت دنیا کی ویشوک شکتیوں میں آگے بڑھ رہا ہے اور فیلیمون یانگ نے یہ بھی کہا کہ اگر بھارت کو اس میں صدسیتہ نہیں دی جاتی ہے تو واسطو میں یہاں کسی اور کا نہیں بلکہ یونائٹڈ نیشن کا خراب بھوشی ہوگا اور اتنا ہی نہیں بھارت کو یہاں صدسیتہ نہیں دینے کا ہمارے پاس کوئی ایک کارن بھی نہیں ہے تو دوستوں اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے اب پوری طاقتیں شفٹ ہو رہی ہیں یوریشیا میں اور RIC نے اپنا اہم تگڑم شروع کر دیا ہے اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ RIC کتنا زیادہ اہم ہونے جا رہا ہے بھارت کے لیے تو دوستوں کیا آگے آنے والے سمجھ میں RIC یونائٹڈ نیشن سے بہتر کام کرے گا کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا تو دوستوں جائے ہند جائے بھارت